بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرینڈ نیو وڈیو سا حضر ہوں فرینڈز پنجاب ایڈوکیشن فانڈیشن کے اندر بڑی زیادہ جاب کی نوز مل کر دی گئی ہے جس کے لیے میل اور فی میل دونوں اپلائے کر سکتے ہیں فرینڈز اس پر ڈیفرینڈ تین ایڈوٹائزمنٹ پیپر دیا گئے ہیں اس لیے اپنے وڈیو کو سکپ نہیں کرنا تاکہ ان تین ایڈوٹائزمنٹ پیپر کی کمپلیٹ انفرمیشن آپ سے شیئر کی جا سکے کس طرح سے آپ نے ان جابز کے لیے اپلائے کرنا اس کی ٹوٹلی انفرمیشن آپ سے شیئر کرنے والا ہونے آنے والے فرینڈز سے چھوٹسی ریکویسٹر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ لگے بیل آئیکن پہ لازمی کلک کر لیں تاکہ میری نیانے والی وڈیوز کے نوٹفکیشن بلا تاخیر آپ کو ملتے رہیں فرسٹ ایڈوٹائزمنٹ پیپر ہے یہ سیکنڈ ہے اور یہ تھرڈ ہے فرسٹ ایڈوٹائزمنٹ پیپر کے اوپر انویج لیٹر یعنی کہ نگران عملہ درکار ہے پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کو انویج لیٹر کے لیے الیج بیلٹی کرائیٹریا امیدوار کی ایج بیس سے لے کر چالیس سال تک ہونی چاہیے تعلیم اس کے لیے کم از کم انٹرمیڈیٹ ایف اے ایف ایسی ایس آئی کوم یا اس کے مساوی کوئی بھی آپ کے پاس ڈیپلوم ہے ڈگری سارٹیفکیٹ ہے دن آپ اس کے لیے اپلائے کر سکتے ہیں اس اپلائے کرنے کے لیے آپ نے فرسٹ انویج لیٹر کے لیے آن لین اپلائے کرنا ہے اس کا لنک الگ سے ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دے دوں گا آپ کا اپلیکیشن فارم وہ بھی آگے چل کے آپ کو دکھاتا ہوں فرسٹ او فال ایڈوٹائزمنٹ پیپر ریڈ کر لیں سیکنڈ ایڈوٹائزمنٹ پیپر پر سب ایگزامینر ہیڈ ایگزامینر اور ڈیٹا انٹری اپریٹر کی ویکنسیز ہیں ڈیٹا انٹری اپریٹر کے لیے ایف اے ایف ایسی آئی کوم ایڈوکیشن ریگویڈ ہے جو کہ ہیڈ ایگزامینر کے لیے ایم اے اردو انگلیش ایم ایسی بی ایس فور ایئر پروگرام ہو دن اپلائے کر سکیں گے سب ایگزامینر کے لیے بی اے بی اے سی اور بی کوم ہونا چاہیے اس کے بعد تھرڈ ایڈوٹائزمنٹ پیپر ہے انٹرنز کا انٹرنز کے لیے ایج لیمٹ تیس سال رکھی گئے ماسٹر ڈگری ہونی چاہیے یا بیچلر فور ایر دن آپ اپلائے کر سکتے ہیں اس کے علاوہ فردر انفرمیشن یہاں پر بتا دی گئے ان دونوں ایڈوٹائزمنٹ پیپر پر اپلائے کرنے کے لیے ویب سائٹ سیم ہے جبکہ یہ سینٹر والا جو سیکنڈ ایڈوٹائزمنٹ پیپر ہے اس پہ اگر آپ اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے اپنی سی وی اس ایڈریس پر بیزریا ڈاک ان کو بھی دینی ہے اس کے علاوہ فردر ان کے یہاں پر ٹیل فون نمبر دیئے گئے فرسٹ اور تھرڈ ایڈوٹائزمنٹ پیپر پر اپلائے کرنے کے لیے لنک ویڈیو کی دسکرپشن میں آپ کو مل جائے گا سیمپل آپ نے اس پہ کلک کرنا ہے اس پنجاب ایڈکیشن فانڈیشن کے افیشل ویب سائٹ پہ آپ آ جاتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کلک ہےر فور نیو ریجسٹریشن اگر آپ فرسٹ ٹائم ریجسٹر کرنا چاہ رہے ہیں اپلائے کرنا چاہ رہے ہیں دین آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے اگر آپ نے آرڈی اپلائے کیا ہوئے تو ان کینیڈیٹس کے لیے دوبارہ اپلائے نہیں کرنا اونلی لاغ ان کرنا ہے اور یہ فارم آپ نے اس کو دوبارہ سے سمیٹ کرنا ہے دین آپ کا اپلائے ہو جائے گا اس پہ کلک کریں گے تو اس طرح سے یہ بلکل سیمپل سا اپلیکیشن فارم ہے وہ آپ کے سامنے اوپن ہوتا ہے اپنے فرسٹ یہاں پہ کلک کرنا ہے ایڈوٹائزمنٹ نمبر یہاں پر ایک ہی ہے آپ نے اس کو سیلیکٹ کر لینا ہے یہ نیچے والا آٹومیٹک سیلیکٹ ہو جائے گا فول نیم ایمیل ایڈریس موبائل نمبر موبائل نمبر وہی دینا ہے جو کسی ایڈر نیٹ ورک پہ کنورٹ ہونا ہو یہاں پہ اپنا سیاہ نیسی نمبر پاسورڈ جنریٹ کرنا ہے ری ٹائپ کرنا ہے دین آپ نے یہاں سے کوئی بھی قویسٹن چوز کر لینا ہے اس کو کلک کریں گے تو یہ تین چار قویسٹن دیئے گے ان کو آپ نے کلک کر لینا ہے فور سکیورٹی تھے یا اپنے کورڈ نیچے ٹائپ کرنا ہے اس جگہ پہ اگر آپ کو اس کی سمعی نہیں آری تو آپ نے یہاں پہ کلک کرنا ہے یہ ری فریش ہوگے دوبارہ ایک نیا کورڈ آپ کو مل جائے گا آپ اس کو ٹائپ کر سکتے ہیں دین سمیٹ کرنے کے بعد آپ اپلائے کر سکیں گے اس کے علاوہ فرنز اگر آپ یہ تینوں ایڈوٹائزمنٹ پیپر ریڈ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا لنک الگ سے آپ کو مل جائے گا فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ تینوں ایڈوٹائزمنٹ پیپر یہاں پر دیئے گی اور اگر آن لین اپلائے کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے یہ لنک الگ سے آپ کو مل جائے گا فردر اس کے لیٹر کو کسٹن ہو دو ویڈیو میں کمنٹ کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں